پیارے بچوں ایک تفاہ کا ذکر ہے ایک دریا کے کنارے ایک کچھوہ اور ایک بچھو رہتے تھے کچھوہ دریا میں مزے سے سیر کرتا تھا کبھی گھوٹے رگاتا کبھی باہر آ جاتا بچھو اس کو ہر روز خسرت سے دیکھتا رہتا مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا اس کا بھی دریا میں تیرنے کو کرتا تھا مگر اسے تیرنا نہیں آتا تھا اسے پتا تھا کہ اگر وہ دریا میں گیا تو ڈوب جائے گا آہر ایک دن بچھو نے کچھوے سے کہا کہ بھئیہ بھئیہ کچھوے تم کتنے حشکزمت ہو کہ روزانہ دریا کی سیر کرتے ہو مجھے دیکھو میں تو تیر بھی نہیں سکتا میرا بہت دل کرتا ہے کہ تمہاری طرح دریا کی سیر کروں گموں پھروں دریا میں مزے سے اور کبھی میں بھی گھٹے لگا سکوں لیکن مجھے پتہ ہے کہ اگر میں دریا میں گیا تو میں تو ڈوب جاؤں گا میں مر جاؤں گا دریا میں گیا تو کچھوہ بہت اچھا تھا اس نے کہا کوئی بات نہیں دوست میں تمہیں سیر کرواتا ہوں تم میری پیٹ پر بیٹ جاؤ کچھوے نے بچھو کو اپنے اوبر بٹھا لیا اور دریا میں تیرنے لگا دریا کے سنٹر میں یعنی بست میں پہنچ کر بچھو نے کچھوے کو ڈنگ مارنے شروع کر دیئے کچھوے نے پوچھا کہ بھئیہ بچھو یہ کیا کہہ رہے ہو تو بچھو نے خز کر کہا ہاں 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 یہ تو میری عادت ہے میں جب زیادہ خوش ہوتا ہوں تو ایسا ہی کرتا ہوں آج تو میں بہت خوش ہوں دریا کی سیر جو کر رہا ہوں کچھوے کو بہت غصہ آیا اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ اچھا ہی کر رہا ہوں اور اس نے مجھے ہی کاٹنا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد کچھوے نے دریا میں گوتے لگانا شروع کر دیئے بچھو چلانے لگا یہ کیا کر رہے ہو بھئیہ کچھوے یہ کیا کر رہے ہو کچھوے نے بھی ہس کر کہا ہاں 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 یہ تو میری عادت ہے کہ زیادہ پانی میں جا کے میں جب بہت خوش ہوتا ہوں تو گوتے لگاتا ہوں بچھو چلانے لگا اس طرح تو میں ڈوب جاؤں گا پلیز ایسا نہیں کرو ایسے تو میں مر جاؤں گا لیکن کچھوے نے اس کی ایک نہ سنی اور تھے تھوڑی دیر بعد کچھوے نے گہرے پانی میں گوتہ لگایا اور بچھو ڈوب گیا تو بچھو آپ کو اس سٹوری سے کیا پتا چلا اس سٹوری سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جیسے کو تیسا جو جیسا چلے گا اس کا جام اسے ویسا ہی ملے گا اللہ موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی